آپ کے آواز دنیا تک پہنچانے کے لئے یماریف ٹی وی کرنا ٹکا کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بہ آسانی بروقت پہنچ سکیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یماریف ٹی وی کرنا ٹکا میں آپ کا سواگت ہے بینگلور میں ہمارے حضرات علماء کرام کا آج جمنا ہوا اور کچھ فیصلے ہوئے اس سلسلے میں حضرات علماء کرام آپ سے کچھ گفتگو کریں گے آج جو آپ حضرات کی مٹنگ ہوئی اس سلسلے میں کچھ اعلانات ہیں تو ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح یہاں حضرت میرے شریعت کی صدارت میں تمام علماء کرام اور جماعتوں کی نمائندے اور قواتین تنظیموں کی نمائندے شریک رہے اور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر غور ہوا اور اتفاق سے بات تیہ ہوئی کہ اس افسوسناک فیصلے پر ہمارے ناراضگی کے اظہار کے لیے کل یعنی سترہ مارچ بروز جمعرات ایک دن کا بند منایا جائے گا اور یہ بند ہماری تمام ملی تنظیمیں، ادارے اور ذمہ داران کی طرف سے متفقہ طور پر اس کا اعلان کیا جاتا ہے گزارش ہے کہ تمام مسلم ملازمین، طلبہ اور دیگر سب لوگ اس بند کا بھرپور تعاون فرمائیں اس میں جلسے جلوس کی یا نارے بازی کی یا زبردستی دکانے بند کروانے کی کوشش نہیں کی جائے گی البتہ اس فیصلے کے خلاف ہمارے ناراضگی کا اظہار مکمل طور پر اس بند میں شریک رہ کر ہم سب کریں گے برادران وطن میں بھی جو لوگ انصاف پسند ہیں اور دیگر ادارے ہیں ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا تعاون فرمائیں اور اس بند میں شریک ہوں ہائی کورٹ کی طرف سے ہجاب کے سلسلے میں جو فیصلہ آیا تھا اس سلسلے میں تمام تنظیم حضرات علماء اور خواتین تنظیموں نے غور و خوز کرنے کے بعد وکلا سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے بعد یہ بات متفقہ طور پر تائی کیے ہیں کہ کل جمعیرات سترہ مارچ دوہزار بائیس کو پورا دن بند کا اعلان کر رہے ہیں ہم تمام جتنے بھی تجار ہیں ان سے بھی اور اسی طرح طلبہ و طالبات ہیں ان سے بھی اور اسی طرح جتنا مزدور طبقہ ہے ان سے بھی بڑی عدب کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ چونکہ شریعت کا مسئلہ ہے اور شریعت کی حفاظت کرنا ہم میں سے حریعہ کی ذمہ داری ہے اس لئے اس بند کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کریں اور وکیل حضرات سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس میں شریک ہو کر پوری ریاست کرناٹک کے تمام جتنے بھی مسلمان احباب ہوں یا انصاف پسند برادران وطن ہوں ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کامیاب بنائیں اور پر امن طریقے سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں ہم سب سے گزارش کریں ہم سب سے گزارش کریں ہم سب سے گزارش کریں